میں بتا رہا ہوں کیوں کہ اس حدیث میں شیعہ کا لفظ آ گیا ہزاروں لاکھوں مولانا لوگ اس کو پڑھتے ہیں سائٹ میں دالتے یہ حدیث تو لوگ کو سنانے ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمائے مولا علی سے مولا علی کو لوگ کیا کرتے تھے معلوم جلتے تھے حسد کرتے تھے آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجورٹی آف مولاناز مولاناوں کی مجورٹی کی بات کر رہا ہوں عوام کو نہیں معلوم حسد کرتی ہے میں مولانا ہوں میں مولوی ہوں بازابتہ ایک مدرسے سے سند لے کر نکلاو مجھے پتا ہے مجورٹی اہلِ بیت کے مقام بتانے کچھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں درتے ہیں اہلِ بیت کی عظمت بتانے کے لیے کچھتے ہیں اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کے پیچھے نمازے پڑھنے والے مولا علی سے حسد کرتے تو کئی مرتبہ مولا علی کا دل رنجیدہ ہو جاتا دل میں غم آ جاتا تکلیف ہوتی بات سناتے تھے آکے حضور کی چچا بولتے تھے لوگ ایسا کر رہے ہیں جل رہے ہیں حسد کر رہے ہیں غلط غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں گرا کے دیکھ رہے ہیں جلتے ہم سے لوگ مولا علی نہیں کہتے تھے لیکن مولا علی کا دل بھی بیٹھتا تھا غم ہوتا تھا اندر سے تو حضور صلی اللہ علی علیہ وسلم ایک مرتبہ بلا کر فرمائے اے علی سنو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں علی دراؤ سنو جنت میں سب سے پہلے جو چار داخل ہوں گے سب سے پہلے جنت میں جو چار داخل ہوں گے اے علی میں ہوں گا آپ ہوں گے حسن و حسین ہوں گے جنت کے دروازے ہم کھولیں گے جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے یہاں پر ایک روایت ہے و درارینا خلف دہورینا اور ہماری اولاد ہمارے پیٹ پیچھے ہماری اولاد بنو حاشم حسنی حسینی صادات داخل ہوں گے و ازوادنا خلف درارینا اور ہمارے اولاد کے پیچھے ہماری بیویاں بھی جنت میں آئے گی وہ سید ہو یا نہ ہو وہ حسنی حسینی ہو نہ ہو لیکن سید کی بیوی ہے وہ بھی ساتھ جنت میں جائے گی ایک اور ایک روایت ہے یہ روایت سے ہت کر صدور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے مولا علی سوال کرے فَمُحِبُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ یا رَسُولَ اللَّهِ دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا صدور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے عالی فکر مت کرو وَشِعَتُنَا عَنْ اَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا المعجمُ الْكبیرِ امام طبرانی ابنِ عساکر ابنِ عساکر مجمع الزبائد امام طبرانی خطیبِ بغدادی آئمہ کی لسٹ ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر لیپ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اے علی تیرہ نام لینے والے تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے پھر کلیر کر دوں میں کتر اہل سنت والجماعہ کا عادری ہوں پھر کلیر کر رہا ہوں آپ بولیں گے کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیئے یہاں نہیں نہیں کتر اہل سنت والجماعہ کا ہوں کتر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا میلاد والا گیاری والا غوث العظم کے جھنڈے والا میرے گھر پہ غوث العظم کا جھنڈا لگاوا ہے میں کتر اہل سنت ہوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں شیعہ کا لفظ آ گیا ہزاروں لاکھوں مولانا لوگ اس کو پڑھتے ہیں سائٹ میں ڈال دیتے ہیں بولے یہ حدیث تو لوگ کو سنانا ہی نہیں ہے نہیں نہیں میرے محتر مذر کو اللہ سے ڈرو علماء اگرامی اللہ سے ڈرے مولانا لوگ اللہ سے ڈرے تو مولانا بناو میں تو ایک عام آدمی کی طرح کرانہ سٹور کھول کے بیٹھ جاؤ کیوں اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں استاد حدیث کہتے ہیں مفی کہتے ہیں رسول اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں